نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم حضرات شب برات کی نفل و نمازیں کیسے پڑھیں اس کی ترکیب کیا ہے اس کے فضائل کیا ہیں وہ آج میں پیش کر رہا ہوں شب برات بہت بڑی عظمت والی رات ہے بزرگی والی رات ہے آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آج کی رات شب بیداری کریں اور ایسی شب بیداری کریں کہ ساری رات نوافل پڑھیں قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور درود و سلام ذکر خیر میں رات کو گزاریں تسبیحات میں رات کو گزاریں تاکہ رب تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو سکے اور شب برات کی فضیلتیں حاصل ہو سکیں برکتیں حاصل ہو سکیں تو آج میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کیسے شب برات کی نفل و نمازیں ادا کریں سب سے پہلے آپ وضو بنا کر عیشہ کی نماز ادا کریں عیشہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ دو رکعات نماز تحییت الوضو پڑھیں یعنی عیشہ کی نماز کے بعد آپ پھر سے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز نفل تحییت الوضو پڑھیں ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد ایک بار آیت القرصی تین بار قلو اللہ شریف اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے سات سو رکعات نفل نماز پڑھنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ پھر دو رکعات نماز نفل ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد ایک بار آیت القرصی اور پندرہ بار قلو اللہ شریف پڑھیں سلام فیرنے کے بعد سو بار درو شریف پڑھیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی رنج و غم سے نجات ہوگی گناہوں کی بخشی سوگی اس کے بعد آٹھ رکعات نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ دو دو رکعات کر کے نیت باندھیں ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد پانچ بار قلو اللہ شریف پڑھیں فضیلت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے دعائیں مقبول ہوں گی ثواب عظیم ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر بارہ رکعات نماز دو دو رکعات کر کے ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد دس بار قلو اللہ شریف اور بارہ رکعات پورا کرنے کے بعد دس بار کلمہ توحید پڑھیں کلمہ توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لا لہو الملک و لہو الحمد یحی و یمیت وہو حی اللہ یموت ابداً ابدا ذو الجلال والاکرام بیدی الخیر انکا علی کل شیئ قدیر اس کے بعد دس بار کلمہ تمجید پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پھر اس کے بعد دس بار دروش شریف پڑھیں اس کے بعد چودہ رکعات نماز دو دو رکعات کر کے پڑھیں ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد جو سورے چاہے پڑھیں اس کی فضیلت کیا ہے یہ چودہ رکعات پڑھنے کے بعد آپ جو بھی خدا کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے جائز دعا مانگیں گے جائز مرادیں مانگیں گے مولا تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا پھر چار رکعات نماز دو دو کر کے ترکیب ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد پچاس بار قلو اللہ شریف اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس کے بعد آٹھ رکعات نماز دو دو کر کے نیت باندھائیں اور ہر رکعات میں الحمد و شریف کے بعد گیارہ بار قلو اللہ شریف پڑھیں اس کا سواب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پاک کو احسان سواب کریں اس کی فضیلت کیا ہے میرے نبی کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بینہ جنت میں قدم نہیں رکھوں گی سبحان اللہ یہ ہے فضیلت شب براد کی اس میں آپ جو نوافی پڑھیں گے جو نمازیں پڑھیں گے مولا تبارک و تعالی قبول فرمائے گا اور اس کے بعد پندرہ ہونی شابان کے روزے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی ایمان والا رات میں شبیداری کرتا ہے اور صبح کو پھر روزہ رکھتا ہے یعنی پندرہ ہونی شابان کا تو پندرہ ہونی شابان کا روزہ رکھنے والا کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت حلال ہو جائے گی یعنی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو جائے گا میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا میرے آقا فرماتے ہیں اور ایک حدیث شریف اور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص شابان المعظم کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی سبحان اللہ لہذا میرے دینی بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پندرہمی رات شابان المعظم کی لہو لعب میں نہ گزاریں سو کر نہ گزاریں خواب غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ایسی راتیں عطا فرماتا ہے جس میں دعائیں بھی قبول فرماتا ہے نمازیں بھی قبول فرماتا ہے لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرے اس میسیج کو اگر پاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اس میں ترکیب میں نے پوری طرح سے بتا دیا ہے سب سے پہلے دو رکعات نماز تحیت الوضو پڑنا ہے اس کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑنا ہے ترکیب میں نے بتا دیا ہے فضیلت بھی بتا دیا ہے اس کے بعد آٹھ رکعات نماز نفل ادا کرنا ہے اس کے بعد بارہ رکعات نماز نفل ادا کرنا ہے اس کے بعد چودہ رکعات نماز نفل ادا کرنا ہے اس کے بعد چار رکعات ادا کرنا ہے پھر آٹھ رکعات ادا کرنا ہے اور آخر والے آٹھ رکعات کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے حسال ثواب کرنا ہے اور یہ عظم اور حوصلہ رکھنا ہے یہ عقیدت رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رو رو کر اس رات میں اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں مولا کریم ہم سب کے توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو سچا پکا نمازی اور دین کا غازی بنا دے مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدق و تفائل میں ہم سب فضل و کرم کی بارش عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم